کر دیتا ہوں یہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر پہلی عید کو عموماً وہ لوگ خوشیہ نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ یہ پہلی عید ہے میت کے بعد تو یہ مناسب نہیں کہ ہم خوشیہ کریں اور پھر بعض خاندان کے لوگ بھی ان کے پاس وہاں جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور تازیت کرتے ہیں اظہار غم کرتے ہیں ان کے غم کو تازہ کر دیتے ہیں گویا کے یہ کیسا ہے تو یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد اظہار غم سے بنا فرمایا تو پھر عید پر اس طرح کا معاملہ کرنا کہ نئے کپڑے نہ بنانا اور زینت کو ترک کرنا رونا پیٹنا ایک تو ہوتا ہے وہی بے اختیار ہو رہا ہے کوئی بات نہیں چلے پہلی عید ہے غم محسوس ہوتا ہے لیکن ایک ہے کہ تکلف کرنا بھر کوئی بھی نئے کپڑے نہیں بنائے گا کوئی بھی زینت نہیں کرے گا کوئی بھی میک اپ نہیں کرے گا کہیں پہ گھومنے پھرنے نہیں جاؤ گے رشتدار سے ملنے نہیں جاؤ گے یہ ہے اظہار غم کی صورت یاد رکھیں پورا گھر گناہ گار ہوگا اور یہ ہمارا معاشرہ ایک ظالم معاشرہ ہے کہ یہ شریعت کے خلاف عموماً کلام کرتا ہے لوگ تانہ ذہنی کرتے ہیں لو جی دیکھو والد صاحب کے انتقال ہوا پہلی عید پر کیسے بندھن کے نکل رہا ہے کیسے بندھن کے رشتداروں کے پاس جا رہے ہیں بندھنے کا اگر وہ زینت خواتین کر رہی ہیں اور غیر مردوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو ان کے لئے شرعن بالکل جائز ہے بلکہ اگر یہ ترک زینت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ گار ہوتی اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ عید پر جا کر اظہار افسوس کرنا یہ بھی منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک اظہار افسوس کی اجازت دی ہے جس کو ہم تازیت کہتے ہیں اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ یہ غم کو تازہ کرے گا اور پھر کوئی اظہار غم پر مجبور ہو جائے گا تو ایسے رشتدار جو پہلی عید پر جا کر اظہار غم کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی توبہ کرنی چاہئے یہ شرعن ان کے لئے جائز نہیں ہے اس طرح اظہار غم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو فوت ہو گیا آپ اس کی عصال سواب کا احتمام کریں آپ اس کے لئے دعائیں وغیرہ کریں اس کی قبر پہ چلے جائیں قبرستان جو مرد حضرات ہیں وہ قبر پہ جائیں جا کر ان کے لئے دعا وغیرہ کریں قرآن وغیرہ پڑھیں جس سے ان کو انسیت حاصل ہو سکون حاصل ہو یہ ٹھیک ہے لیکن اظہار غم بالکل جائز نہیں ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے